اے فرنڈز ویلکن ڈو ماہ چینل ای بی روکس ٹیمز تو گائز کیسے ہو آپ سب تو میں آپ لوگ کیلئے آگئے میں ایک میچ کور کرنے جو کی ہراجے کا یورو ٹو 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 لیگ کا یوکرین وارسز ایم سی ڈی کے بیچ میچ ہونے والا ہے چار گھنٹے تین منٹ کے بعد تو ویڈیو کی اینلائزمنٹ ملحب میچ کی اینلائزمنٹ ہو چکے تب ہی میں ویڈیو بنا کر لے کر آیا ہوں تو اس میچ کی فائنل ٹیم جو رہے گی وہ آپ کو لائن اپس کے بعد ملے گی میرے اس ٹیلی گرام چینل پہ جس کا لنک نیچے دسکرپشن باکس میں میں نے ڈال دیا فٹا فٹ جاؤ نیچے دسکرپشن باکس میں لنک پر کرو کلک اینڈ جوائن ہو جاؤ تو چلتے دوستو آگے اور آپ کو بات کرو یہ ویڈیو صرف آپ نے نولیج کے لیے دیکھنی ہے ہم کسی چیز کو یہاں پہ کسی بھی چیز کو ہم پروستائیت نہیں کر رہے یہاں پہ یہ ویڈیو صرف انفرومیشن صرف آپ لوگوں کی ہیلپ یا آپ اپنی آن ٹیم کر سکیں یا نولیج کے لیے بنی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے صرف اسی کے لیے دیکھنی ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آگے سے بات کروں گا سب سے پہلے سب سے پہلے میں بات کروں گا یکرین اینڈ اینڈ کی پر گی فرسٹ چوار پر اس سے پہلے میں بتا دوں کہ یہاں پر میں یکرین کے فیور میں ہوں یاں پر یکرین کے جیتنے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایم سیڈ ٹیم اچھی نہیں ہے 30% جیتنے کے چانسز انسکے ہیں ایم سیڈ کے 70% چانسز ہے یکرین کے تو آپ کو دیکھو ستر تیس کے اندر تو میں ستر کے فیور میں ہی جاؤں گا کیونکہ یہ میری انیلائزمنٹ ہے تو میرے کو سیونٹی پرسنٹ جیتنے کے چانس یکرین کے لگ رہے ہیں اور آگے سے بات کروں گول کی برگی آنسا لوں گا فرس پلیئر جس کا نام ہے ایس چول تو یہ پلیئر پچھلے میچ کے اندر اور لب ایو ٹی کے سامنے نورمل کھل کے کہتا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں ایسی بول رہا لیکن آپ کو تب پتہ چلے گا میں آپ کو پہلی بھی کہتا ہے اس کو پچھلے میچ میں لینا تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس نے اٹھارہ پوائنٹ دیئے تو یہ ویسٹ ہو گیا بٹ آپ نے ایک چیز نوٹس نہیں کی ہوگی کہ اس کا اٹھارہ پوائنٹ میں بھی ڈریم ٹیم میں نام آیا تھا جس کارن اس کا جیل میں مین رول رہا ہوگا اور آگے سے بات کروں ڈیفینڈر کی تو یہاں سے لوں گا نیکس پلیئر جو کیا مائکول ہو تو مائکول ہو دیکھو یہ نیدر لینڈ کے خلاف یوکرین ٹیم پچھلے میچ کے اندر ہوئی تھی فلوپ بٹ آج فلوپ نہیں ہو سکتی کیونکہ آج ایم سیڈی ٹیم اتنی اچھی نہیں ہے میں کہتا ہوں چلو جیتے ہارے اس سے ابھی ابھی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہمیں صرف مطلب ہے ہم جیت کیسے سکتے تو میں تو یوکرین کے فیور میں رہ کے جیت سکتا ہوں اور آگے سے بات کروں نیکس پلیئر کی سلمہ آلیکزینڈر لیکن جب سیکنڈ ڈیفینڈر گول کرتے تو الگ ہی لگتی ہے فیلنگ آگے سے بات کروں نیکس پلیئر کی ویٹیلی مکلینکو تو اس کی جگہ چاہو تو ٹرائے کر سکتا نیکس پلیئر کی اس کا نام ہے ایلیا زبرانی تو دیکھتے دونوں میں سے کونسا ٹرائے کرنا ہے کیونکہ کافی جنتا آج چار چار کے فیور میں ہے تو مشکل آ سکتی ہے اپن لوگوں کو پھر بھی ایک آدھا چینج کروں گا میں آگے سے بات کروں میٹ فیلڈر کی اوز انچیکو انہوں نے اوز انچیکو کا چٹنگ کیا انہوں نے کیا کیا اوز انچیکو کو میٹ فیلڈنگ میں ڈال دیا اب اوز انچیکو سب کو پتہ دیفینڈر ہے بڑھ کیا پرولم ہے کہ یکرین کے اندر یہ پلیئر میٹ فیلڈنگ پر پنیلٹی ٹیکنگ لیتا ہے مرلہ اب ایٹس سیکنڈری پنیلٹی ٹیکر فروم یکرین سیکنڈری مان لو یا کچھ بھی مان لو لیکن زینچیک کو سبچیٹوٹ کروڑی جلدی ہوتا ہے تو اگر آپ اس کو چھوڑ کے ٹرائے کرنا ہے اس پلیئر کو then you can try بہت بہت بڑا رسک ہے آر میں لینووسکی کی بات کروں تو روسلن مینووسکی نے پچھلے میچ کے اندر بھی اسسٹ کی تھی بڑھیا پلیئر ہے یہ بھی اور بھر کو پتہ نہیں کی اس کو پنیلٹی ٹیکنگوں نے کیوں نہیں رکھا یہ بھی اچھی پنیلٹی کرتا ہے بہت یہ پنیلٹی لے گا نہیں اس پلیئر کے ساتھ بھی جا سکتا ہوں بہت میں تو کومن کے ساتھ جاؤں گا کیونکہ آلڑی ہم ایم سیڈی کے فیور میں نہیں ہیں اور پھر میں پنگے لوں گا تو پھر مشکل آ جائے گی اور آگے سے بات کروں سٹرائیکر کی تو یہاں سے لوں گا یہ یار ملینکو کو وہاں ہی کیپٹن کیلئے ٹاپ کی پک ہے یہ کیپٹن وائس کیپٹن کیلئے اور آگے سے بات کروں ایک اور پک جو کی ہے ٹاپ کا پلیئر رومن یارمچوک پچھلے میچ کے اندر میں نے آپ کو رائے دی تھی کہ جیل میں ٹرائے کرنا لیکن اتنا اچھا کرے گا اس پہ تو مجھے خود پہ بلیو نہیں ہوا جی پینڈ اف کی بات کروں تو جی پینڈ اف کا نام نام پہ کام کر سکتا ہے مطلب اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کو کیپٹن رکھ دوں گا تو جیت جاؤگے وہ آپ کی الگ تھنکنگ ہے وہ جیل تھنکرز ہیں بڑ اگر آپ سمال لکھ کھیل رہے ہیں وہ کا تھوڑا ڈاؤٹ ہے یہ ڈاؤٹ کلیر کرلوں میں تھوڑا اور انیلائز کر کے پھر آپ کو پوری میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو چلتے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں